ادھائپور کو کون سلگانا چاہتا ہے؟ آج ہم نے اس کی پوری ایکسری ریپورٹ تیار کی ہے گراؤنڈ زیرو پر لے کر جائیں گے ادھائپور میں لے کر جائیں گے کیا ہو رہا ہے؟ تو ادھائپور کو کون سلگانا چاہتا ہے؟ یہ سوال آج ہمارے ذہن میں بنا ہوا ہے اور بڑی بات گیا دیش کو سلگانے کا ایک ٹرنڈ شروع ہو گیا ہے اور اس کا اپی سینٹر بھی فائنل کر لیا گیا ہے رک رک کر ماحول بگاڑنے کی پلاننگ کی جاتی ہے درشکو اور تیہ وقت پر اس سازش کو پلاننگ کے تحت ایکزیکیوٹ کیا جاتا ہے ان لوگوں کو دیش میں امن اور چین راس نہیں آ رہا ہے اس پر بار بار الگ الگ سازش کا خلاصہ ہوتا ہے سازش کر اشانتی پھیلانے کی کوشش ہو رہی ہے جس سے نہ صرف ماحول بگڑتا ہے درشکو بلکہ حالات یہ ہو جاتے ہیں کہ دنگا، آگزنی، پتھراب جیسی تصویر سامنے آتی ہے کٹرپنثی کہے، نفرتی کہے یا اکتروی ایسے سازش کرتاؤں کو اپنی ناپاک سازش کو انجام دینے کے لیے ایک نیا اڈڈہ مل گیا ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ اڈڈہ ہے راجستان کا ادھائی پوئی یہ اڈڈہ انہیں مل گیا ہے یہی ہے وہ ادھائی پوئی جس کو سلگانے کے سازش کی جا رہی ہے اس سازش میں کئی لوگ ہو سکتے ہیں درشکو اور بڑی بات یہی ہے کہ اپی سنٹر بن گیا ہے ادھائی پوئی کس طرح سے ادھائی پوئی کو سلگایا جا رہا ہے سازش رچی جا رہی ہے آپ کو اب میں وہ بتانے والا ہوں درشکو کیونکہ ادھائی پوئی کو سازش کا اپی سنٹر کہنے کی پیچھے ایک بہت بڑی بجہ ہے وہ بجہ ہے یہ تصویر ہے دوہزار بائیس میں ادھائی پوئی میں کنہیہ لال ہتیا کان سامنے آیا جہاں کٹر پنتھیوں نے کنہیہ کا گلہ ریت گیا اس کے کچھ دن بعد ماحول شان تھا لیکن پھر ایک سازش کی گئی اور آپ کو یاد ہوگا ادھائی پوئی میں ہی ایک وشیش سمودائے کے چھاتر نے ساتھی چھاتر دیوراج پر سکول میں چاکو سے حملہ کر دیا دیوراج کی مرتی ہو گئے لمبا علاج چلا لیکن آخرکار دیوراج کی ساتھ سے تھم گئی اور اب ایک بار پھر ادھائی پوئی میں نفرتی سازش سامنے آئی ہے درش کو جہاں مندر کے بار نونوچ پھیکا گیا ہے کیا یہ سازشن پھیکا گیا ہے سوال سب سے بڑا یہی ہے اور اگر سازش کی جا رہی ہے تو کس کی سازش ہے لیکن پہلے آپ دیکھئے کہ آخر ادھائی پور میں یہ نیا معاملہ ہے کیا اسے پوچھو یہ خراجستان کے ادھائی پور کا وہ مندر جسے سازش کرتاؤں نے نفرت پھیلانے کے لیے چنا یہ ہے وہ مندر جہاں سازش کرتاؤں نے دیش کا محول بگاڑنے کی سازش رچی یہ ہے وہ مندر جہاں نونوچ کا ٹکڑا دیکھ کر ہندووں کی آستھا کو گہری چوٹ پہنچے وہ آگروش سے اُبل گئے غصے سے بھر گئے اور دیکھتے کی دیکھتے مندر کے باہر لوگوں کا جمعبنا لگ گئے لگے بھی کیوں نہ مندر کے چبوترے پر سندگ دھکڑا بھکنے کا ایماملہ معمولی نہیں یہ معاملہ دھارمک آستھا کو ٹھےس پہنچانے کا سناتن کے خلاف سازش رچنے کا پرہلی بار اس پرکار کی گھٹنا ہوئی اور جس پرکار سے رکھا گیا تھا ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کسی نے پوری پلاننگ کے ساتھ یہ چیز کری لوگوں میں اس گھٹنا کے بعد بھین کر ناراض کی لیکن یہاں سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر ادھائپور کو کس دشاں میں لے کر جانے کی سازش کی جا رہی سوال اٹھتا ہے کہ آخر سازش رچنے والے ہیں کون کسے یہ پسند نہیں آرہا کہ سبھی دھرموں کے لوگ شانتی اور بھائی چارے کے ساتھ رہ رہے ہیں ادھائپور کے اندر لگاتار ایسی گھٹنائیں جو اپنے آپ میں تمام سوال کھڑے کرتی ہیں سب سے پہلا سوال یہ کہ کیا ادھائپور کو سلگانے کے ساجش کوئی اور رچ رہا ہے دوسرا سوال یہ کہ کیا آج جو ہوئی گھٹنا وہ اسی ساجش میں کی گئی ٹولکٹ کا کوئی حصہ ہے تیسرا سوال یہ کہ کیا ادھائپور میں لگاتار جو گھٹنائیں ہو رہی ہیں وہ گھٹنائیں اس طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ کوئی باہری ساجش ایسی ہے جو ادھائپور میں تنگے کروانا چاہتی ہے سازش نچنے والے گھٹر پنتھی ہیں یا پھر سیما پار سے ادھائپور میں ایک کے بعد ایک ہو رہی گھٹناوں کے تار جڑے دیکھ لیا درش کو آپ نے ادھائپور ادھائپور میں جو سازش ہوئی ہے اس سے جڑی ریپورٹ تو ہم نے آپ کو دکھائی اب یہ ہے وہ مندر یہی ہے وہ مندر جہاں پر سازشن کیا ٹکڑا پھیکا گیا یہ سوال ہمارے ذہن میں آیا اس کے لیے ہم نے اپنے سیوگیوں کو وہاں بھیجا ہے جس مندر کے باہر نونوچ پھیک کر ماحول خراب کرنے کی سازش نچی گئی اسی مندر سے ایکس وے ریپورٹ ہماری ہم آپ کو دکھانے والے ہیں ایکسکلوزیو ریپورٹ دیکھیں ہمارے سیوگی آمردیب کے میں اس وقت اودایپور کے موچی وڑا علاقے میں موجود ہوں جہاں پر آپ میرے ٹھیک پیچھے مندر دیکھیں گے یہ ساوریا جی کا مندر ہے گجراتی موچی سماج کا اور یہاں پر کچھ لوگ ہیں جو کی ویروت کر رہے ہیں ویروت اس بات کا کر رہے ہیں کہ دیر رات اس مندر کے ٹھیک سامنے کسی نے چکن کے ٹکڑے جو تھے وہ رکھے ہوئے تھے کیا معاملہ ہوا تھا رات کو سیڑھے گیرے بچ کی گھٹنا ہے یہ ہمارے گجراتی موچی سماج کا مندر ہے اور اس کے پاس میں میرا مکان ہے رات کو کسی کام سے میں باہر نکلا تو ادھر دیکھا گندگی پڑی ہوئی ہے پاس جا کے دیکھا تو اس کو چاوال اور چکن کے پیس پڑے ہوئے تھے تو پھر میں نے اس کو سپائی کر دیا لوگوں سے ہم جو اپیل کر رہے ہیں کہ ابھی آبو ہوا جو اودایپور کی ہے اس کو لے کر کے تھوڑا سا کنٹرول رکھیں شانتی ویوستہ قائم کرنے کی کوشش کریں تمام لوگوں سے اپیل ہے اور یہاں جس طریقے سے لوگوں کا کہنا ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہاں پولیس کے ساتھ ساتھ میں لوگوں میں گصہ ہے اور ہم بار بار یہی اپیل کر رہے ہیں اودایپور کے تمام ان لوگوں سے کہ شانتی ویوستہ قائم کرنے کی کوشش کریں تو دیکھ لیا آپ نے درش کو گراؤنڈ زیرو سے ریپورٹ لیکن آخر وہ ایک جانکاری تھے جو دوہزار گیارہ کے سینسز اس کے مطابق ہندو اور مسلم آبادی ہندو آبادی کتنی ہے بہتر دشملہ نو شونی پرتیشن اور مسلم آبادی پندرہ دشملہ چھ سات پرتیشن لیکن اس کے بعد کیا ڈیموگرافی بدل رہی ہے کیا اودایپور پی کسی کی نگاہیں ہیں جو سازش کر اسے سلگانا چاہتا ہے ہمارے سائیوگی نے وہاں سے ریپورٹ تیار کیے دکھاتے ہیں میں جس جگہ موجود ہوں وہ جگہ ہے موچی وادا اور موچی وادا کے اردگرد علاقوں کی اگر بات کریں تو مکھرجی چوک ہے گھنٹا گھر ہے اس کے علاوہ جگدی چوک ہے اور تمام آس پاس کی جو علاقے ہیں وہ ہندو اور مسلمانوں کی اگر بات کی جائے تو 60% یعنی 60% ہندو اور 40% یعنی 40% جو ہے مسلم آبادی اس پرانے اوڑ شہر کے آس پاس رہتی ہے موچی وادا میں ہی ساوریا سیٹ کا مندر اور اس مندر کے باہر آپتی جنک جو چیزیں پڑی ملی اسی کو لے کر کے یہاں موچی وادا کے لوگ جو تھے وہ آکروشت ہوئے ان کا کہنا تھا کہ دیوراج جو تھا وہ موچی سماج سے آتا تھا اور موچی سماج سے آتا تھا اسی کاران سے موچی سماج کو ٹارگیٹ کرنے کی کوشش ہے اوڑیپور میں مندر کے باہر نونوچ کے ٹکڑے ملنے کی خبر جیسے ہی سامنے آئی تو ہم نے پرتال کی ریپبلک بھارت نے ایک کے بعد ایک اوڑیپور میں ہو رہی گھٹناوں کا کارن جاننے کی کوشش کی اس کے لیے ہم پرتال کرنے اوڑیپور پہنچیں تاکہ ہمیں یہ پتا جل سے کے درش کو کہ دیش کو سلگانے کی یہ سازش کیا محض اتفاق ہے ہمیں یہ بھی پتا کرنا تھا کہ اگر یہ سازش ہے تو اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے ستھانیے لوگوں کا گصہ فوٹ پڑا ناراضگی کی سیما کا بان اب ٹوٹ چکا ہے لیکن کیسے کیسے یہ سازش کی جا رہی ہے کون یہ سازش کر رہا ہے وہاں کے لوگ اس پر کیا کہہ رہے ہیں آپ کو ضرور سننا چاہیے محول خراب کرنے کی کوشش ہی تھی لیکن پرشاستان کا سیوگ اچھا نہیں رہا ہے پرشاستان سے جب پوچھا گیا کہ یہ کیا چیز ہے کہ آلو کی سبجی ہے جبکہ اس میں مٹنے کی پیس نجر آ رہا ہے پرحلی بار اس پرکار کی گھٹنا ہوئی اور جس پرکار سے رکھا گیا تھا ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کسی نے پوری پلاننگ کے ساتھ یہ چیز کری جان بوچ کے رکھی گئی جان بوچ کے رکھی گئی جان بوچ کر موچی سماس کو ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے کہ ان کے ماہول خراب کیا جائے جی سر تیلیو ماندہ کا مندیر ہے وہاں پر بھی انہوں نے پولیس والے بیٹھا رکھے ہیں سبی لوگ ردی کے باپے بھی بیٹھا رکھے ہیں لیکن ہمارا مندیر پہ دو پولیس والے کیوں نہیں بیٹھایا ہیں تو درشکو آپ نے دیکھ لیا لوگ کیا کہہ رہے ہیں لیکن ہم میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آخر ادھے پر اپی سینٹر کیوں بنا ہوا ہے جیسا ہم نے آپ کو شروعات میں دکھایا لیکن اس میں اب ایک فیکٹر نظر آ رہا ہے درشکو اور وہ ہے ایم فیکٹر ایسا ہم کیوں کہہ رہے ہیں کیونکہ کنیالال ہتیاکان میں بھی وہی دیوراج ہتیاکان میں بھی وہی چیز سامنے آئی اور اب سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ جب سلگانے کے سازش رکھی جا رہی ہے ایم فیکٹر سامنے آ رہا ہے تو مندر کے باہر جو چیز سندگ دے اسے پھیکا گیا تو اس کے پیچھے بھی کیا وہی ایم فیکٹر ہے حالکہ یہ جانچ پرتال کا وشہ ہے جانچ کے بعد دھیرے دھیرے چیزیں سامنے آئیں گی لیکن اب پولیس کیا کہہ رہی ہے سنماتے آپ گھٹنا کے پانس دن تک لگاتار شہر میں ادھاپور جیسے شہر میں جو ٹورسٹ سپاٹ ہے انٹرنیشنل لیول پہ وہاں پر انٹرنیٹ سیوائے ہیں سسپینڈٹ رہی اور سبھی کے سموہک پریاس کے پسچاد آج ہم کانون ویاسطہ کو سامنے کر پائے ہیں جن سامنے سامنے ہوا ہے اور انٹرنیٹ کو ہم نے بحال بھی کیا ہے ایسی پریسیتی میں انہیں کئی لوگوں کے یہ پریاس ہوتے ہیں کہ اس انٹرنیٹ پرارم ہونے کے پسچاد سوشل میڈیا کے مادیم سے ایسی پوسٹ ویڈیو کے مادیم سے شہر کے معاول کو خراب کریں تو میرا سبھی سے نویدہ نا ہے کہ ایسی پوسٹ سوشل میڈیا پر کوئی بھی دیکھتا ہے سنتا ہے تو ترنت ایسی پوسٹ کے بارے میں پرشاشن کو جان کری دے تو دیکھ لیا درش کو آپ نے سلگانی کی اسازش کی جاری ہے لیکن پولیس الارٹ پر ہے پولیس ہر ایک شخص پر نظر رکھ رہی ہے اور کوئی بھی گڑھ بڑھ نہ ہو اس کا پورا خیال رکھا جارہا ہے